چناوی موسم ہے راجنتک موسم ہے گہما گہمی بھرپور ہو رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ آج میں بلکل ہی ہے الہیدہ الگ جدہ ٹاپک پر آپ کے ساتھ چرچہ کرنے والا ہوں بات کریں گے آپ کی جیب کی جی ہاں بجٹ کی آپ میں ہم سب یہ بجٹ شبد ہمارے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے بھائی گھر کا بجٹ تھوڑا ٹائٹ ہو گیا جیب میں تھوڑے پیسے کم پڑ گئے اسی کی آپا دھاپی میں ہماری زندگی بیچ جاتی ہے اور کل درسل ایک فروری ہے عام بجٹ کا دن اور اس پر عام آدمی حسرت بھری نگاہیں تکائے رہتا ہے ہر سال بھائی کر میں انکم ٹاکس میں کچھ چھوٹ مل جائے گی کوئی ریایت مل جائے گی کیا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹاکسز میں کیا فرق پڑے گا کسٹم ڈیوٹی گھٹیں گی کیا کچھ سستہ ہو جائے گا کیا ہماری جیب میں کتنا اور پیسہ آ سکتا ہے تو کل کا دن وہ دن ہے پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کل جو بجٹ پیش کیا جائے گا وہ انترم بجٹ ہے ووٹ آن اکاؤنٹ ہے درسل کیونکہ چناف سر پر ہیں نئی سرکار بننی ہے مئی کے انت تک نئی سرکار بھی بن جائے گی تو موجودہ سرکار پورے سال کا بجٹ تو نہیں تیہ کر سکتی نہیں پیش کر سکتی چار مہینے کا پر خرچ اس کا پرادہان تو کرنا ہوگا نا بھئی دیش تو چلے گا سرکاری کرمچاریوں کی تنخواہ بھی دینی ہے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یوجنائے چل رہی ہیں جو سڑکے بن رہی ہیں ان کے لیے تو پرافدان کرنا پڑے گا نا چار مہینے کے لیے تعلہ لگا کر تو بیٹھ نہیں سکتے دیش کے وقاس کی گتی تھم جائے گی ہم آج کی تاریخ میں جیسا راشت پتی درابدی مرمو نے اپنے ابھی باشن میں بھی کہا پانچویں سب سے بڑی عرص بے وستہ ہیں وقاس در کے معاملے میں سب سے تیزی سے ہم وقاس بھی کر رہے ہیں سرکار دعویٰ کر رہی ہے کی پچیس کروڑ دیشواسیوں کو غریبی ریکھا سے اوپر لے آئے ہیں غریبی سے نکال دیا جو جی ایسٹی کلیکشن ہے وہ ایک لاکھ چالیس ازار کروڑ تک پہنچ گئی ہے جو فورکس ریزرو ہے ویدیشی مدرہ بھنڈار جو ہے وہ چھہ سو ارب ڈالر سے زیادہ ہو گیا ہے مفت راشن کی جو سکیم ہے وہ پانچ سال آگے بڑھا دی گئی ہے اور ویکسوک سنکٹ کے باوجود مہنگائی پر کابو کیا ہوا ہے سرکار کا دعویٰ ہے پچھلے سال بارہ میں سے گیارہ مہینے وہ چھہ فیزدی سے اوپر رہی تھی یہ بات اور ہے تو عام آدمی کا درد کچھ اور ہوتا ہے کئی بار اور سرکار کے دعویٰ کچھ اور ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کل ہم کیا امید کر سکتے ہیں نرملا سیتا رمن سے موڈی سرکار نے دس عام بجٹ پیش کیے ہیں دو انترم بجٹ تو نرملا سیتا رمن کل جو یہ انترم بجٹ پیش کریں گی اس میں سب سے بڑی بات دیکھنے والی کیا ہوگی کچھ دے پاتے ہیں کیا دے تو سکتے نہیں حالانکہ دوہزار انیس میں کسان سمان ندھی کا اعلان کر دیا گیا تو چھہ ہزار روپے سالانہ تین کشتوں میں جو کسانوں کو دیے جا رہے ہیں دس کروڑ کسانوں کو چودہ کروڑ تھا وہ آنکھلا شروعاتی دور میں تو کیا یہ نو ہزار تک ہو جائے گی باقی کچھ نہیں کر پائیں گی کیا پرتال تو ٹھوکی جائے گی پچھلے دس سال کی اپنی اپلبدیاں گنوائیں گی اپنی سرکار کی نرملا سیتا رمن پر وٹیہ گھاٹا اب میں بہت سرل بھاشا کا استعمال کرنے والا ہوں فسکل ڈیفیسٹ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے نکل جائے گا گھاٹا مطلب سرکار کا راجست سرکار کی کمائی کتنی ہے سرکار کا خرچ کتنا موٹی موٹی بات یہ یہ چھے فیزدی سے بھی اوپر تھا ابھی بھی ساڑھے پانچ فیزدی کے قریب ہے سکل گھرے لوت پاد کا ہماری جی ڈی پی کا تو کیا یہ اپنے آپ میں ایک چنتہ کا سبب ہے کہ ہم کرز تلے دبتے جا رہے ہیں میں ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کہ ہمارا سکل گھرے لوت پاد کتنا ہے اور باہر سے بھی ہم نے کتنا کرز لے لیا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف سرکاری کمائی اور خرچ کی بات کر رہا ہوں وہ تو ایک سو تیہتر لاکھ کروڑ پہنچ گیا چو سٹھ لاکھ کروڑ ہوتا تھا دوہزار چودہ میں اب ایک سو تیہتر لاکھ کروڑ اکیاسی فیزدی ہمارے سکل گھرے لوت پاد کا ہم پر کرز چڑھا ہوا ہے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ سو فیزدی نہ ہو جائے تو اب جب ہم سکل گھرے لوت پاد کی بات کر رہے ہیں اور وطیہ گھاتے کی بات کر رہے ہیں تو وطیہ گھاتا جو ہے ہمارا وہ سترہ لاکھ چھیاسی ہزار آٹھ سو سولہ کروڑ سترہ لاکھ چھیاسی ہزار آٹھ سو سولہ کروڑ پیتالیس لاکھ کروڑ کا ہمارا بجٹ کیا یہ چنتہ کا سبب بن سکتا ہے سرکار کہہ رہی ہے ہم ساڑھ چار فیزدی تک لے آئیں گے یہ پانس دشمبل او نو فیزدی کہاں کھڑا ہے ہم ساڑھ چار فیزدی تک وطیہ گھاتے کو لے آئیں گے پچیس چھبیس میں پر کیا ہم کرز لے کر گھی بھی پی رہے ہیں یہ اپنے آپ میں اہم سوال ہو جاتا ہے اور چناوی موسم میں تو اور زیادہ کیونکہ ایک ہونڈ لگی ہوئی ہے the great Indian sale لے جا لے جا فری میں لے جا جیسے لگتی ہے دو کے بدلے ایک فری کچھ ایسا ہی راجنتک دل آپ کو مجھ کو رجانے کے لیے بھی کر رہے ہیں اب اس میں کوئی کہتا ہے ہم سیوہ کر رہے ہیں دوسرے کی بات کو میوہ بتا دیا جاتا ہے وائسی ورسہ اب جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کچھ آنکڑا آپ کو میں دیتا ہوں خادیا سب سے بھی پانچ کلو آناج اب دو ہزار اٹھائیسے کتیس دسمبر تک دیا جائے گا یہ ایک لاکھ سترہ ہزار کروڑ ہوا کرتا تھا دو ہزار چودہ پندرہ میں یہاں پر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے سبسیڈائزڈ آناج آپ کو نہیں دیا جاتا تھا پہلے دو اور تین روپے دینے پڑتے تھے اب ایک بھی روپے نہیں دینا تو دس روپے اور پندرہ روپے پرتیمہ درسل آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ویور ملا ہے اب یہ بڑھ کر ہو گیا ہے ایک لاکھ ستانوے ہزار کروڑ جو خاد ارورک پر سبسیڈی ہے وہ اکھتر ہزار پچھتر کروڑ ہوا کرتی تھی دس سال پہلے اب یہ بڑھ کر پونے دو لاکھ کروڑ ہو چکی ہے اس میں بھی دھیان رکھئے گا اس میں زیادہ فیکٹریز کو ملتا ہے ادیوگ پتیوں کو کسانوں کے پلے ہاتھ بہت کم لگتا ہے اور پردھان منتری کسان یوجنا اٹھالیس ہزار سات سو تیرہ کروڑ دوہزار انیس بیس میں اب بڑھ کر یہ ساٹھ ہزار کروڑ ہو گیا ہے اور ابھی میں وہ پندرہ لاکھ کروڑ جو بٹے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں ان پی اے کے نام پر بڑے بڑے کورپورٹ گھرانوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے پر پیسہ کیا انفرسٹرکچر میں لگے گا جو لگتا دکھ رہا ہے اور اس کے اندر لگتار ایک اضافہ بھی ہم نے ہوتے دیکھا ہے اور بڑیہ سڑکے ہوں گی بڑیہ بندرگاہ ہوں گے بڑیہ ائرپورٹ ہوں گے تو اس کا اثر تو دیکھتا ہے روزگار بھی سرجت ہوتا ہے پر کیا وہ سرجت ہو رہا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اب اسی کے دشک میں ایک ترم تھوڑا سمجھئے گا اسے یہ سمجھنا ضروری ہے یہی آپ کے ہتھ کی اصل خبر ہے یہ راجنتک لفاظی نورہ کشتی ہندو مسلمان وہ دراصل آپ کے سروکار نہیں ہیں جتنا بڑا یہ ہے اسی کے دشک میں ایک کونسپٹ آیا تھا ریگنزم اور تھاچرزم ریگن رونلڈ ریگن امریکہ کے راشت پتی تھے اور ماغت ریچر وہ برٹن کی پردان منتری تھی فلسفہ کیا تھا سرکار کا کام دیش چلانا ہے دھندہ چلانا نہیں کاروبار چلانا نہیں اور اسی کے چلتے نبے کے دشک میں باقی دنیا میں بھی اور ہم نے اپنے دیش میں بھی دیکھا جو سیکنڈ جنریشن ریفارمز آرثک صدھار جو ہوئے اس میں ونویش کی پرکریہ پر زور دیا گیا کہ سرکاری کمپنیاں ہیں سٹیل بھی بنا رہی ہیں تیل بھی بیچ رہی ہیں گیس بھی نکال رہی ہیں ان کا کیا کام اس میں اس میں جن سرکار کہاں جڑے ہوئے ہیں سرکار نے بھی موڈی سرکار نے بھی بڑے بڑے تاگٹ رکھے اسے لے کر دوہزار بیس اکیس میں دو لاکھ دس ہزار کروڑ کا لقش تھا ونویش کے ذریعے پیسہ جھٹانے کا کر پائے صرف اکھٹا بتیس ہزار سات سو بیالیس کروڑ کھر یہ کرونا کال تھا اس کو بھول جاتے ہیں دوہزار تئیس چوبیس جو سال چل رہا ہے اکیاون ہزار کروڑ کا لقش رکھا دس ہزار انچاس کروڑ ہی جھٹا پائے ہیں لائی سی کبھی ونویش نہیں ہو پایا تو یہ پیسہ اگر نہیں آئے گا تو جو جن کلیان کاری نیتیاں ہیں اب یہاں پر میں ایک فرق کرنا چاہوں گا لوک لبھاون نیتیاں اور جن کلیان کاری نیتیوں میں we are a welfare state غریبوں کا اتھان روزگار سرجت کرنا ساف پانی دینا امرت کال میں ہم جی رہے ہیں پر ہر کو اپنے گھر میں فلٹر لگانے پڑتے ہیں ساف پانی نہیں پی سکتے ٹیپ آٹر نہیں پی سکتے اسی وقت بیمار ہو جائیں گے پیٹ میں مروڑ ہو جائے گی بجلی چوبیس گھنٹے نہیں آتی شکشہ کا ستر کیونکہ شکشہ پر ہم سکل گھرے لوت پاد کا بہت کم خرچ کر رہے ہیں تو ان کے لیے پیسہ ہونا چاہیے نا کیا وہ راہ دکھے گی سرکار کہتی ہے ہم رت کال میں ہیں ہم دوہزار سیتالس تک وقصت راشتر بن جائیں گے اور کیوں نہ بنے تیسری ٹرم میں پردان منطری موڈی کہہ رہے ہیں کہ تیسری سب سے بڑی عرصتہ ہم بن جائیں گے بلکل بننا چاہیے لیکن ایک سو اکتالس وے نمبر پر ہیں ہم پرتی وقتی آئے کے معاملے میں دنیا بھر میں تو اس آنکڑے پر بھی کیا ہمیں سنگیان لینا چاہیے اور کیا یہ سرکار کی پراتھ مکتہ نہیں ہونی چاہیے ایک دو آنکڑے اور پھر چرچہ ہم شروع کرنے والے ہیں اور وہ آنکڑے کیا ہیں اگر ہم یومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس کی بات کریں تو ایک سو اکیانوے دیشوں میں یعنی یومن ڈیویلپمنٹ انڈیکس جو عام آدمی آپ اور میں ہمارے وکاس میں وہ سوچکانچ میں ہم کہاں ہیں ایک سو بتیسوے ہیں ایک سو اکیانوے دیش میں ہنگر انڈیکس سرکار اسے خارج کرتی ہے ایک سو پچیس دیشوں میں ہم ایک سو گیاروے نمبر پر ہے ایم نیسٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے آج کا لیڈی بڑی سکریہ دکھائی دے رہی ہے برشتہ چار پر وار ہو رہا ہے لیکن ہم سات پائیدان فسل کر برشتہ چار کے معاملے میں تیرانوے نمبر پر آگئے چھیاسیوے نمبر پر تھے اب تیرانوے نمبر پر آگئے ہیں اور گلوبل انوویشن میں یہاں دیکھئے یوہا شکتی تھوڑا کام کرتی دکھائی دے رہی ہے تھوڑا پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں یہاں جو بیٹھے ہیں انہیں بھی دیش کا نام روشن اور کرنا ہوگا چالیسویں نمبر پر ہیں تو کل کیا ہوگا نرملا سیتا رمن کے پٹارے میں اسی پر آج کا سیدھا سوال اب آپ کی سکرین پر اور سوال کیا ووٹ کا بجٹ یا جنتیہ کے فائدے کی رپٹ ووٹ حاصل کرنے میں ہی ساری ارجہ تو نہیں لگا دی جائے گی آپ کے میرے فائدے اصل فائدے کی بات وہ رپٹ بھی سامنے آئے گی کیا اور جب فری میں میوہ بٹے گا تو گھاٹا کیسے پٹے گا یہ تو ہر راجنے تک دل کے سامنے سوال مو بائے کھڑا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بابیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے